نمشکار کیا آپ بھی کنفیجن سے بڑھے ہوئے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ میری ایج چالیس کا سمتی ہوگی مجھے سمجھ میں نہیں آرہا کہ میں کرو تو کیا کرو میں ایسے بیچ چورائے پر کھڑا ہوں جہاں پر ہجاروں راستے جا رہے ہیں لیکن مجھے پتہ نہیں کی در جانا ہے کیونکہ میرے دیماعت میں میرے دل میں ہجاروں کنفیجن سے بڑھا ہوا پڑا سمجھ میں نہیں آرہا کہ میں کونسا راستہ چنوں میں کس راستے پر جاؤں اس راستے پر مجھے میری منزل ملے کیا آپ یہی سوچ رہے ہیں بہت سے جنہیں کیا کرتے ہیں کہ کنفیجن سے بڑھا ہوتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ کونسا کاری کریں اور کونسا نہیں کریں ان کا دیماعت ڈائیورسی فائی ہو جاتا ہے کئی ایک جگہ افکس نہیں لگتا ہے ایک بات ہمیں ساتھ دیان رہا ہے اگر آپ نے کوئی لکش لیا ہے اور اس لکش میں اس ایم میں اگر رتی بربی کہتے ہیں کہ شنک بھی آپ کے مند میں ڈاؤٹ ہے کنفیجن ہے تو ہنڈر پرسن دعویٰ ہے میرا آپ سے کہ آپ کو لکش آپ کو ایم کبھی اچھی نہیں کر پاؤ گے ایک بات دیان رکھنا کچھ بھی کائیوری آپ نے ہاتھ میں لیا ہے انہیں کوئی بھی ورک آپ نے ہاتھ میں لیا ہے تو ہنڈر پرسن اس میں شوریٹی رکھیں ایک بھی پرسن کنفیجن کا چانس نہ رکھیں اس میں کوئی بھی ڈاؤٹ کی باؤنہ نہ رکھیں جو بھی ورک اگر آپ ہاتھ میں لیتے ہو نا تو ہنڈر پرسن اس کو کنفیجن دور کر کے پھر ہاتھ میں لینا ایک بھی پرسن اس میں کنفیجن مات رکھیں کنفیجن کا ایک چھوٹا سا ایکزامپل آپ نے ماہ بارت میں دیکھا ہوگا جب فائنل شٹیج پر کورو اور پانڈو کا یدھ شٹارٹ ہونے لگتا ہے تب ارجن سری کرشن سے کیا کہتے ہیں کہ بھگوان میرا جو رت ہے نا کورو کے سامنے لے کے چڑھے بھگوان سری کرشن کو رت کورو کے سامنے لے کے چڑھے وہاں پر ارجن کیا دیکھتے ہیں گروہ درون کرپا چاریہ بیسم پتا ماں اپنے سگے سمندھیوں کو وہ دیکھتے ہیں اور ارجن کا دل پگڑ جاتا ہے ارجن کیا کہتا ہے پربو یہ یدھ میرے سے نہیں ہوگا بھگوان سمجھ جاتے ہیں کہ ارجن کے من میں کنفیجن پیدا ہو گیا ہے سری کرشن سمجھ جاتے ہیں کہ جب تک ارجن کا کنفیجن دور نہیں کیا جائے گا تب تک یہ یدھ نہیں جی سکتا ہے پھر بھگوان سی کرشن گیتہ کا پارٹ پڑھاتے ہیں اور ان کا کنفیجن دور کرتے ہیں اور جب ارجن ہنڈر پرسن شورٹ ہو جاتا ہے اس کاری کرنے کے لیے تب بھگوان ارجن سے کہتا ہے پارٹ اب تم یدھ کرنے کے لائق ہو اور اب تم یدھ کرو سری کرشن جانتے تھے اس لیے ماں بھارت میں سری کرشن نے ایسے ہی کیتا لوگوں کو نہیں بتائی کہ کوئی بھی کاری اسٹارٹ کر رہے ہو کچھ بھی کر رہے ہو تو من میں کنفیجن نہ رکھیں من میں ایک پرسن بھی شنسائے نہ رکھیں اگر کسی لقص کے پرتی اگر آپ کا کنفیجن پیدا ہوا تو ہنڈر پرسن وہ لقص آپ سے پورا نہیں ہوگا اور ہوا کاری آپ کا انسکسس ہو جائے گا آپ کو بھی کنفیجن دور کرنا ہو تو دیکھئے کوئی بھی ورک آپ نے ہاتھ میں لیت اس میں دیکھئے اس کی اچھائی دیکھئے اس کی برائی دیکھئے اس کی ویکنیس دیکھئے آپ کو لگے کہ وہ کاری کہاں بادت ہو سکتا ہے ہر چیز کو ریمو کریے اور پھر اس کاری کو اسٹارٹ کریں بینہ سوچے سمجھے اس کاری کو اسٹارٹ نہ کریں جو بھی آپ کے ڈاؤٹ ہیں جو بھی آپ کے سنسے ہیں وہ کاری اسٹارٹ کرنے سے پہلے پورے کریں پھر وہ کاری اسٹارٹ کریں وہ کاری آپ کا کبھی بھی انسکسس نہیں ہوگا